زل کرنین کا قول آتا ہے جسے امام غزالی نے احیاء علوم الدین میں بیان کیا حضرت زل کرنین کہ ان سے ایک فرشتے کی ملاقات اور آپ نے فرمایا کہ تمہارے پاس ملکوتی علم ہے اور مجھے اس میں سے کوئی ایک خاص علم ایک خاص راز بتا دو جس کے ذریعے میرے ایمان اور یقین میں اضافہ ہو تو اس ملکوتی علم میں سے اس فرشتے نے آپ کو یہ بتایا کہ زل کرنین بہت بڑا راز اس عمر میں ہے کہ لا تغدب غصہ ضبط کر لو غصہ نہ کیا کرو اس لیے کہ جب انسان غصے میں آتا ہے تو اس وقت شیطان کا غلبہ اور قدرت اس انسان پر عام حالات کے مقابلے میں بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے عام حالات میں شیطان اتنا کنٹرول نہیں کر سکتا انسان کو جتنا آسانی سے غصے کے وقت میں کنٹرول کر لیتا ہے دوسری چیز یہ بتائی کہ غصہ جب غضب ہے وہ جب ظاہر ہوتا ہے تو اس کا علاج کرو ضبط کر کے اس کو اندر قزم کی صورت میں منتقل کرنے کی صورت قزم جیسے بتایا والقازمین الغیز یعنی اس کو اندر لے جاؤ اندر اظہار نہ کرو زبان بند کر لو اپنے آزا کو حرکت نہ دو بالکل سکون اور سکوت آزا کا سکون اور زبان کا سکوت یہ دو چیزیں اختیار کر کے غصے کو اندر شفٹ کر دو جب اندر شفٹ کریں گے تو غضب غیز میں بدل جائے گا اس کا قزم ہو جائے گا چھپ جائے گا سب سے پہلے اس کو چھپاؤ جب چھپ جائے تو وہ جو تپش ہے اندر اس کو خوشگوار سوچ کے ساتھ پوزیٹیو تھنکنگ کے ساتھ جس پر غصہ آ رہا ہے اس کے ساتھ اپنے تعلق کے کچھ اچھے پہلوں کو یاد کر کے اس پر تھنڈا پانی رہ لو اس کو تھنڈک دو اس تپش کو تھنڈک دو محبت مودت اچھا تعلق خوشگوار پہلوں کو یاد کر کے فرصت میں اس کو تھنڈک دو اور تیسری چیز کہی کہ جو بھی فیلنگ ہو ایجیٹیشن ہو غصہ ہو ناراض کی ہو کسی پر کوئی بھی فیلنگ ہو اس کے اظہار میں کبھی جلدی نہ کرو وَإِيَّاكَ وَالْعَجَلَهُ جلدی کبھی نہ کرو جلدی کرنے سے انسان یقیناً خطا کرتا ہے اور اس کے حصے کا جو عمل تھا اس میں ٹھوکر کھاتا ہے یہ جو اجلت ہے جلدی کرنا یہ انسان کو شرم سار کرتی ہے اچھے فیصلوں سے اسے محروم کرتی ہے